اسلام آباد ہائی کورٹ میں احمد فرحاد بازیابی کیس کی سماعت سات جون تک ملتوی کر دی گئی اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں احمد فرحاد بازیابی کیس کی سماعت سات جون تک ملتوی کر دی گئی ہے جسس محسن افتر کیانی نے احمد فرحاد کی اہلیہ اروج زینب کی درخواست پر سماعت کی عدالت نے احمد فرحاد کی بازیابی درخواست نمٹانے کی استعداہ مسترد کر دی ہے سمات سات جن تک ملتوی کر دی گئی آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل ایٹارنی جنرل منور اقبال دوگر نے کہا ہے کہ احمد فرہاد پر آزاد کشمیر کی حدود میں مقدمات درج ہیں ایڈیشنل ایٹارنی جنرل منور اقبال دوگر نے اپنے موقف میں کہا کہ احمد فرہاد دو جن تک جسمانی ریمان پر ہے احمد فرہاد سے اس کی فیملی کی ملاقات کرا دی گئی ہے حفظ بیجا کی پیٹیشن نمٹائی جائے وکیل ایمان مزاری نے موقف اپنا ہے کہ ہم نے صرف واپسی نہیں مانگی تھی بلکہ یہ بھی مانگا تھا کہ جبری گمشدگی کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہو جسس محسین اخترکیانی نے ریمارکس دیا کہ یہ کیس صرف تب ختم ہوگا جب وہ عدالت میں پیش ہوگا جسس محسین اخترکیانی کا کہنا تھا کہ جس دن احمد فرہاد عدالت میں آئے گا ہم پیٹیشن نمٹا دیں گے ایڈیشن ایٹرانی جنرل منور اقبال دگل نے کہا کہ کشمیر فورن ٹیرٹری ہے جس کا اپنا آئین اور اپنی عدالتیں ہیں ایڈیشن ایٹرانی جنرل کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں پاکستانی عدالتوں کے فیصلے غیر ملکی عدالت کے فیصلے کے طور پر پیش ہوتے ہیں وکیل ایمان مزاری نے موقع اپنایا کہ یہاں سے فیملی دھیرکورت تھانے گئی پورا پولیس ٹیشن اور لوک اپ دیکھا لیکن احمد فرہاد وہاں نہیں تھے ایمان مزاری نے کہا کہ پوچھنے پر بتایا گیا کہ دہشتگردی ایکٹ کی دفعات کے تحت مظفرہ بار ٹرانسور کر دیا ہے وکیل ایمان مزاری کا کہنا تھا کہ وہاں پہنچے تو پولیس والے نے کہا کہ ہمارا پرچا ہے لیکن وہ تھانے میں نہیں ایس ایچوں کے پاس ہیں وکیل ایمان مزاری نے عدالت کے روبرو بتایا کہ احمد فرہاد کو ملنے کے لیے چودہ کلومیٹر دور گئے ان کی حالت اچھی نہیں تھی جسیس محسین اخترکیانی نے استفسار کیا احمد فرہاد پر اب دو ایف آئی آرز ہیں جس پر ایڈیشنل ایٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ ہمارے علم میں دو ہیں جسیس محسین اخترکیانی نے پوچھا انتیس مئی کو گرفتاری ہوئی ہم اس سے پہلے والے وقت کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہاں تھا پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد نے اس موقع پر عدالت کو بتایا کہ سر یہ وہاں کی عدالت دیکھے گی جسیس محسین اخترکیانی نے کہا کہ ہر شخص کو قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد نے کہا کہ اب انہوں نے قانون کے دائرے میں رہ کر کام کیا ہے وکیل ایمان مزاری بولی عدالت میں قوانین اور طریقہ کار کے غلط استعمال کو بھی دیکھنا ہے جسیس محسین اخترکیانی نے ریمارک دیئے ہم نے قانون کے غلط استعمال کا ہی تو تائین کرنا ہے پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد نے عدالت سامنے کہا کہ جس طرح یہاں نو مئی کے واقعات ہوئے ویسے ہی وہاں بھی احتجاج پر مقدمات درج ہوئے جسیس محسین اخترکیانی نے استفسار کیا کہ احمد فرحاد پر کتنے پرچے ہوئے ہیں پولیس نے احتجاج پر تیس چالیس پرچے تو دیے ہوں گے جسیس محسین اخترکیانی نے کہا کہ میں ابھی کومنٹ نہیں کروں گا ورنہ پرچوں کی تعداد بڑھ جائے گی